سال جو گھچا گھچ بڑا ہوا ہے تیز بارش ہو رہی ہے بارہ سو کا بارہ سو بندہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب سانوہ سا آسی نہیں اٹھنا اور وہ بیچارہ کھڑا ہے اوپر بارش میں اور چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے بارش کی آواز کی وجہ سے اس کی آواز اپنی سٹیج سے نیچے جانی بند ہو گئی اور وہ چیخ رہا ہے کہ خدا کے لیے کل آجانا ہی نہیں ٹکٹو پہ میں پھر آپ کی خدمت کروں گا یہاں جتنے بھی سیدھی اٹھ بیٹھے ہوئے ہیں خالد صاحب جیسے تشریف فرما ہے خالد واسدار صاحب تشریف فرما ہے جو میں چونکہ لیٹ آیا ہوں مجھے معافی دیجئے گا میں ریکارڈنگ سے آیا ہوں اگر میں کسی کا نام لالو تو مجھے معاف کر دیجئے گا سب لوگ جانتے ہیں وہ ایک جنونی آدمی تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے یہ میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کا ریکارڈ ہے ریکارڈ ہے یہ کہ لوگ اس وجہ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں کہ پیٹ میں درد ہونی شروع ہو گئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوئے وہ بشیرہ انٹرول ڈاما تھا تو میں نے بھی ایک دفعہ کیا تھا اس میں بشیرے گھر ہوئی تو سامنے ایک فیملی بیٹی ہوئی تھی تو وہ اٹھ کے چلے گئے چلتے ہوئے ڈاما سے آدھے سے تھوڑا زیادہ ڈراما ہم نے ابھی کیا تھا اور میں اور امان صاحبی اسٹیج پہ تھے تو میں وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں ان سے پوچھ رہا ہوں ہم نے کوئی غلط بات ہی نہیں کر دی یہ کیوں عورت نے اٹھ کے چلے گئی بہرحال وہ جو حال کی جو سٹنگ پوزیشن تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو انٹی گیٹ تھا وہ بلکل بیٹ پہ تھا تو وہ فیملی جو ہے اس سے ہمارے ایک پرڈیوسر ہوا کرتے تھے ملک افضل ان کے ساتھ کچھ ڈسکس کر کے تو وہ چلے گئے یہ میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ڈرامی کے بعد ملک افضل صاحب سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں چلے گئے تھے آپ کیوں ان کے ساتھ کیا بات ہو رہی تھی تو وہ ہسنا شروع ہو گئے تو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں ابھی تو ڈراما کافی ہے تو وہ عورتیں کہتے ہیں بس پر آؤں ان کو اور نیت سے آجاتا تو آپ خدا کے واسطے یہاں پہ حساب نہ کریں عباد اللہ کے ساتھ عباد اللہ کی تو پوری آپ کی عبام مکروز ہے آپ کی پوری قوم مکروز ہے یہاں آپ نے کوئی ایک منٹسٹر تو نہیں دیکھا کل اور کوئی آجا گا رفیق لاتو آجا گا جی لکانا آجا گا اور پیزلتے رہتے ہیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ آفیسر سے بھی کہوں گا جڑا سارا ٹولا انہوں نے پیچھے ٹول گیا ہے انہوں نے گزارش کرانگا کہ اپنا امانولا صاحب دا تذیتی ریفرین سے منٹسٹر صاحب دا نہیں ایتھے بیہر ہو دیئے ہیں کہ لنگ رو وہ بہت بڑا آدمی تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے ہر حاکم کو ہر حاکم کو اٹھ کے اس کو گلے لگاتے ہوئے دیتا ہے میرے آنے کے بعد جنرل جیاء سے دار صاحب بھی گواہ ہے اس بات کے جنرل جیاء الحق اس جیئے سے زیادہ سے کوئی نہیں آئے گا نا اس نے بھی اٹھ کے حال میں کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلائے ہوئے امانولا کے لئے اس کے بعد جتنے بھی یہ قرآن آئے ہیں کیا نام کسی ایک کل ہے وہ سب اس کے عاشق ہوئے ہیں اور اس کے مقروض رہے ہیں ان کے چہروں نے یہ بتایا ہے ان کی داد نے یہ بتایا ہے کہ امانولا ہم تمہارے مقروض ہیں اس لئے قدع نظر اس گفتگو کے اپنا پیٹ خالی کرنے کے لئے اس کی تعریفیں کریں اپنا پیٹ بھرے نا اس سے یہ بہت بڑا آدمی تھا یہ بڑا درویش آدمی تھا یہ بڑا سخی آدمی تھا میں کچھ جونئرز کو بھی دیکھتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اس نے ہمارا ہاتھ کھڑا کر دیا ایک میٹسہ ہوتا تھا میدانی تیٹر شروع ہو گیا تھا امانولا صاحب کے آنے کے بعد تو اس میں میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں وہ کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا خدا کی قسم وہ کسی سے نہیں تھا وہ دوسرے کو شراخ دینے کے لئے اس کا ہاتھ اٹھا اور جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو انٹریوز کروایا میں نے اس کو یہ کیا میں نے سوائے اکبال افندی کے کسی شخص کا کنٹیبیوشن نہیں امانولا بنانے کی اللہ تعالی نے امانولا بنایا ہو بے شکار دفعہ اس کی سٹنگ میرے ساتھ اس حوالے سے ہوئی ہے اکبال افندی نے جو سکسر کروایا تھا امانولا اسی میں بن گیا تھا اس کے بعد جس نے بھی اسے کاسٹ کیا ہے اپنے پیسے کمانے کے لئے کیا ہے اور جتنے پیسے اس نے کمانے کے دیئے ہیں ہم اس کا قرضہ نہیں اتار سکتے یہاں سپیشلی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ ہیں آپ میڈیا والے الیکٹرونک میڈیا کے لوگ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرمائیں مہربانی فرمائیں مہربانی فرمائیں آٹس کی عزت بنا ہے میں بڑا دکھی ہوں جب مستانہ اور ببو برال خود ہوئے ہیں ببو کا چکے بیماری ذرا پر لان کر گئی تھی اس لیے اس میں چارے کا کمائیا ہوا پیسہ اور ہر شخص یہ طبیعت کا بھی نہیں ہے مستانہ صاحب کے متعلق بھی لکھا گیا کہ سستے مر گئے کسی نے نہیں پوچھا یار بڑی شان سے کہیں یہ لوگ بڑے وگار سے کہیں یہ لوگ مستانہ صاحب بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ اتنی لمبیر میں نے گاڑی رکھی ہی تھی بڑی اچھیوں کی دگان ہے بہت بڑی بھاول پر میں ان کا بیٹا قرآن حافظ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بڑی شان سے بھائیں مہربانی کیا کریں اچھی باتیں لکھ کے ذرا ان کی عزت ہماری عزت کو بڑھائیں آپ کی بڑی مہربانی امان اللہ خان جیسی خدمت اس کے بچوں نے جیسی کی ہے میں خدا کی قسم ان کو سلام بیش کرتا ہوں میں اکثر ان کے ہاں جاتا رہا ہوں حسبتال میں یہ بچارہ آمانت میرا نہیں خیال کہ یہ چار سال اچھا سویا ہوگا یہ باپ کے سرانے کڑا رہا ہے بچیاں ایون بیٹیاں ہماری وہ اس کے سرانے سے نہیں ہی لی بڑے وگار سے گئے ہیں یہ لوگ تو یہ چلے گئے ہیں ان کو مقام اور عزت دیں آپ کی بڑی مہربانی آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ کے ہاتھ میں کلم ہے ان کے لئے اچھا اچھا لکھیں خدا کی قسم میں پھر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں نہیں شاہد ہوں امان اللہ کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے بہت بڑا آتی ہے پھر ہمیں لے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ پوڑے پل پچھے رہنگا کچھ نہیں انہیں پیسے کو مانگی ہو کتھے جانگا ہے خدا کی قسم آج تک نہیں دیکھا میں نے امان اللہ نے کسی کو خالی ہاتھ بیٹھا میں گواہ شاگرد جو اس کے ہوئے شاگرد یار اس تاتے سے دل میں کوئی پاہی کھان دے وہ برجو لاتوٹو بھی کرایا دے کے ٹور رہے ہیں اگر آپ کس طرح جائیں گا اینہ ٹائم ہو گئے کیوں نہیں چل جلدی ٹور گیا اگر انہیں ایسے لئے کہ تو جائیں گا ایلہ بھاڑ کر دیندہ ویسے دس دس روپے کر کے سی مگر دیندہ پڑی آج ہی بھونے ہائے ہائے کیسا پیارا آدمی خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے کہ شاگردوں کو بھی پیسے دے کے ساتھ جھگتے بھی کر رہے ہیں بھاڑے گواہ نہ دیں اوہ دس دس کر کے چالیس پچاس سو دیج بھیجتا تھا اتنا بڑا آدمی کہاں مل سکتا ہے کہاں آ سکتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیچھے گاؤں سے لوگ آ گئے ہیں میری بچی دی شادی اور میں خدا کی قسم میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوں میرے کان ادھر ہے وہ بچارہ پوچھ رہا ہے کیا کیا رہ گیا ہے کی کی لینہ دیں میرا مطلب ہے کہ اتنے عروج پہ جاتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بہت وسط ہو پھیلنے کے لیے شخصیت کو پھیلانے کے لیے دل میں وسط ہونی چاہیے اور جس کے دل میں وسط ہے وہی پھیلتا ہے امان اللہ جتنا پھیلا ہوا ہے وہ بڑے وسی دل کا مالک تھا ہم لوگ تو اس کو دیکھتے رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے ہیں ہر ایک کی اس نے خدمت کی ہے سینئرز کو اس نے بڑا پیار کیا ہے جس کو بھی ذرا سا اس نے دیکھا ہے کہ یہ بچارہ پرابلم میں ہے بڑی خدمت کی ہے بڑا پیار کیا ہے ہمارے یہ قطعی میں حلفاً یہ کہتا ہوں میں نے کبھی اس سے کچھ کوئی میں نے کوئی اس کی خدمت نہیں کی اس کے مجھ پہ بہت احسان آتا ہے بہت احسان آتا ہے اور یاد رکھئے یہ جو زندگی ہے یہ آخرت کی طرف ہی جا رہے ہیں موت کی طرف ہی جا رہے ہیں ہم اسے زندگی کہتے ہیں یہ سفر آخرت ہے سفر آخرت کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی تندہ دینے والے دراصل چار پائی کے نیچے گھس کر اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہوتی ہیں یہ یاد رکھے ہیں مت اس پہ کیے ہوئے کوئی چھوٹے موٹے احسان آت کنائیں اس کا بہت احسان ہے اس قوم پہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے اور اللہ پاک اسے انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح اس نے مسکراہٹیں بکھیری ہیں جس طرح خوشیاں بکھیری ہیں اللہ پاک انشاءاللہ اسے جنت الفردوس میں بڑا عالی مقام اتا کرے گا بہت شکریہ آپ سب تشریف لائے ہیں یہ ہماری عزت بڑی ہے بڑی مہربانی آگئے